ہم خداون کو مبارک کہتے ہیں کہ جو آج انہوں نے ہمارے ہمیں زندوں کی زمین پہ رکھا ہے آج ہم زندوں کی زمین پہ خداون کے نام کو انچہ کرنے کے لیے سب اکٹھے ہوں میں اس چھوٹے سے گروپ کو جسے خداون نے بلکت بخشی ہے کہ ہم خداون کے حضور اس ٹائمنگ میں اکٹھے ہوں اور خداون کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے ہم اپنے حدیر نظر آنے پہ بھیش کریں اور خداون کی کلام کو جو وہ اپنے آسمان سے بھیشت ہے اسے ہم اپنی زندگیوں میں رسیب کریں گے اسے کے نام میں میں خداون کا شکر کرتے ہوں اس چیز کے لیے اب ہم اپنی میٹنگ کا بقاعدہ آغاز کریں گے ایک چھوٹی سی دعا کے لیے دعا کے لیے میں سسٹر بیٹی سمر سے کونگلی کہ وہ آئیں اور اپننگ پریئر کریں اوکے بہت سکتے ہیں اس موقع موقع تاکی اس کے لیے ہم نے جان کر سکے بہت اس کے لیے ہم شکر دعا کرتے ہیں اپنے اپنے اپ توڑز ہٹھ ہٹھ deutschen ہے بہ 굉장히 ہم دعا کرتے ہیں اپنی ہم دعا کرتے ہیں پاک لائم کو پرتے ہیں پاک لائم کو پرتے ہیں پاکckså کرتے ہیں پاکو پستند ہے آپ پاکопас عدم سے پرتے ہیں سن دویں ہمارے بایت سے بڑھٹ haniрам اپ اک بھید کو سمجسکے ہیں پاکلاہم ہم سارے بھید ہمارے پر کھلے ہیںī جند ہم دعا کرنا کرنا کرتے ہیں جان آپ کو خل seizeี پور کے باہر پاک chocolates ہمارا ساتھ آنکھا میں جز دل جواب ملے باب ہمارا دلان تو پہنے کو رکاوٹ نہ ہے کو بندیش نہ ہے باب پہ کسی تاں کی نرپا ہنسا کو دور رکھیے گا پہنے کونسٹریشن سے باب اس پہرمیٹنگ پرسکے امین آمین آمین خداون کا شکر ہو اب میں ایک ویرس پہلنا چاہوں گی خداون میں مسرور رہو اور وہ تیرے دل کی ساری مرادیں پوری کرے گا اپنی را خداون پر چھوڑ دے اور اس پر توقع کر وہی کارسازی کرے گا آمین پریز دلارڈ ہمیں چاہیے کہ واقعی ہماری جو جتنی رائے ہیں جو بھی ہمارے خداون میں ہم اپنے بل کو مسرور کر لیں ہم خداون کے اندر اپنے آپ کو دھوننا شروع کر لیں خداون کے اندر کہ خداون تو ہی تو ہے تیرے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں ہے تو خداون بھی اپنا آسمان ہم پر کھولتا ہے اور ہماری بلی مرادوں کو پورا کرتا ہے کیونکہ وہ ہمارا کرییٹر ہے وہ بنانے والے وہ تو ہمارے بنانے سے پہلے ہمیں جانتا ہے کہ ہم لوگ کن کن چیزوں کے متحاج تھے یا ہیں اور وہ دیتا ہے ہمیں دینے کی قدرت رکھتا ہے اس کے لئے ہم خداون کا شکر کرتا ہے اب میں اپنی میٹنگ کے نیکسٹر اسے میں ہم جاتے ہیں اور میں سسٹر وفا سے کہوں گی کہ وہ ورشپ کے لئے ہمیں لیٹ کریں آگے سسٹر وفا سسٹر وفا میں اپنے آیا تیرا کلام الزمانے میں عائے خدا بندہ تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بچھی بچھی تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بچھی تیرے کلام نے تو پاکا روک بدل ڈالا تیرے کلام نے تو پاکا روک بدل ڈالا تیرا کلام ہے شولا بھی اور شب نم بھی تیرا کلام ہے شولا بھی اور شب نم بھی تیرا کلام ہے انمول اے خدا بندہ تیرا کلام ہے انمول اے خدا بندہ تیرے کلام نے لوگوں کو بخشی آزا دی تیرے کلام سے دنیا میں انقلاب آیا تیرے کلام سے دنیا میں انقلاب آیا نہ تھا وجود کسی شے کا جب زمانے میں نہ تھا وجود کسی شے کا جب زمانے میں خدا یا تو تھا تیرے سات تیرا کلام تھا خدا یا تو تھا تیرے سات تیرا کلام تھا تیرا کلام زمانے میں آئے خدا بندہ آمین Praise the Lord God bless you sister جی بہت خوبصورت کہ واقعی یقین ان خدا بندہ کا کلام ہی ہماری زندگی ہے کیونکہ خدا بندہوں کا سچا خدا ہے وہ کلام کرتا ہے تو ہر چیز وجود میں آ جاتی ہے اثر انہوں پیدا ہو جاتی ہے اس کے کلام کی وجہ سے زندگی نئے سیرے سے پیدا ہوتی ہے اور ہم بھی آج جو اس جگہ بھی موجود ہے خدا بندہ کے کلام کی وجہ سے خدا بندہ ہمیں بھی اپنے لئے یہ تیار کر رہے ہیں کہ ہم نئے جیسے پیدا ہوں کیونکہ ہم لوگ سارے اپنے پرانے انسانیت کو چھوڑ گے خدا بندہ کے لئے ایک دلھن کے لئے تیار ہو رہے ہیں ہم خدا بندہ اس کے لئے شکر کرتے ہیں میں ایک ورس پڑھوں گی یقیناً تیری بارگاہوں میں ایک دن کسی اور جگہ کے ہزار سے بہتر ہے شریروں کے خیمے میں رہنے کی نسبت اپنے خدا کی گھر کی دہلیز پر کھڑے ہونا مجھے زیادہ پسند ہے پریز ڈا لارڈ اب میں سسٹر اروسہ سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ آئیں اور میٹنگ کے نیکسٹ گیت ہے وہ ورشپ میں ہمیں لیٹ کریں سسٹر اروسہ سسٹر امن دیپ میں ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمیں گیت میں لیٹ کریں جانگ جینہ دی لڑ دا جہوبہ جانگ جینہ دی لڑ دا جہوبہ جینہ اگگے اگگے چل دا جہوبہ جانگ کدے نہیں ہار دے جینہ جہوبہRobہ در رو چہ بسدہ اونا کو ہر دوشمن جناس دا جنا دلنا ویچ بس دا جہو با جنا دلنا ویچ بس دا جہو با او جانگ کدے نہیں ہار دے او جانگ کدے نہیں ہار دے او جا پا میں گیر لین او دے من جو ہان کاٹھ ویچ ٹھوک دے نہیں دے جانگ جو ہان مدت جنا لے کل دا جہو با مدت جنا لے کل دا جہو با او جانگ کدے نہیں ہار دے او جانگ کدے نہیں ہار دے بیری پا میں لے کناڑ لکھو لکھ رات ہل جاندے بیکھ کے جہو با دا جلالی ہتھ ہتھ جنان دا فڑ دا جہو با ہتھ جنان دا فڑ دا جہو با او جنگ کدے نہیں ہار دے او جنگ کدے نہیں ہار دے جنگ جنان دی لڑ دا جہو با جنان دا فڑ دا جہو با او جنگ کدے نہیں ہار دے او جنگ کدے نہیں ہار دے جہو با دے دی وانیا نو گان للکارے گا کارے گا چو چو رتو موت نو پوکارے گا جنان دا فڑ دا جہو با جنان دا فڑ دا جہو با او جنگ کدے نہیں ہار دے او جنگ کدے نہیں ہار دے جنان چے جہو با دا رو جے بس دا او جنان دا فڑ دا جہو با دا جہو با جنان دا فڑ دا جہو با او جنگ کدے نہیں ہار دے او جنگ کدے نہیں ہار دے جہو با دے دی وانیا نو گان للکارے گا کارے گا چو چو رتو موت نو پوکارے گا جنان دا فڑ دا جہو با جنان دا فڑ دا جہو با او جنگ کدے نہیں ہار دے او جنگ کدے نہیں ہار دے او جنگ کدے نہیں ہار دے آمین پریز دا لڑ آمین آمین پریز دا لڑ خداون کا شکر ہو کے باقی جہاں پہ خداون کا نام لیا جاتا ہے جہاں پہ ہم خداون کے نام کو جلال دینے کے لئے کٹھی ہو جاتا ہے اور خداون سے مدد مانگتے اپنی پوری کامل جو توقع ہے ہمارے پوری بھروسہ ہیں خداون کے چھوڑ دیتے ہیں تو خداون ہماری جنگ لڑتا ہے کیونکہ پاکلام میں لکھا ہے کہ وہ صاحبے جنگ ہے پریز دا لڑ ہماری جنگیں واقعی خداون لڑتا ہے آج بھی جب ہم کبھی مشکل میں پڑتے ہیں تو ہمارا ربی یہاں ہی ہماری جنگ لڑتا ہے اور میں ہم مشکلوں سے ہاتھ بڑھا کے اٹھا لیتا ہے پریز دا لڑ میں ورش پیڑوں گی اے خداون خداون نے اپنی سرزمین پر مہربانی کی ہے تو نے یکوب کی قسمت کو بدل دیا ہے تو نے اپنی امت کی بدی کو بغشت کیا ہے تو نے ان کی سب خداون کو دھاپ دیا ہے پریز دا لڑ ہم خداون سے منت کرتے ہیں کہ آج ہمارے بھی گناہوں کو خداون اسی برف کی مانت صاف کر دے بلکل دھوڑ ڈالے اور اپنے لہو سے ہمیں بھوکے صاف کرے تاکہ ہم لائک طور پر خداون کی آج کلام کو سننے کے لیے جو تیار ہوئے ہمارے کان روحانی طور پر کھل جائیں اور جب ہم کلام کھلیں تو وہ ہماری زندگی میں دس گناہ بیس کناہ تیس کناہ نہیں بلکہ سو گناہ پھلا ہے ایسو کے نام میں آمین اب میں آنٹی مہیندر سے ریکویسٹ کروں گی کہ موائے اور گیت گائیں کو داون کے لیے آنٹی مہیندر آنٹی مہیندر آنٹی مہیندر پریز دارہ موسیقا 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 موسیقی ہمیں بڑھا رہے دیسو کے نامے ہمیں خداوندہ باشکر کرتے ہیں اب میں سسری جو خداوند کی خواہد ہوں ہے جسے خداوندہ ہمارے لیچوں سس کی ہے کہ وہ ہمیں روز پر روز سلام کیلئے تیار کہ ہم ہماری خداوند پاکرو کی جو آواز ہے جو ہم سے شیئر کریں ہم سسر شہنگ کو ویلکم کہہ کریں میں چاہنگی کی بروٹی بارن کے لیے دعا رہے ہیں اپنی صدقی میں خداوندہ میری کل کر رہے ہیں پریز تلوڈ آواز آرہی ہے ہلو ہنجی ٹھیک پریز تلوڈ آرہی ہے آواز خراب ہو رہی ہے آواز آرہی ہے لیکن قراب ہو رہی ہے ہلو ہنجی ٹھیک پریز تلوڈ میں ماتھی آئی ہیں اکی جی پریز تلوڈ اکی جی پریز تلوڈ آپ کا برکت دے سنیا اور خداوند اسی طرح اپنی نام اپنی جلال کے لیے کسر سے استعمال کرتا رہے اور آپ ہمیشہ خداوند کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہیں اس کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اور ساری پرستش کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند ہمارے درمیان موجود ہے خداوند کا تخت ہمارے درمیان لگا ہوا ہے خداوند کے فشتوں نے ہمیں کھیرا ہوا ہے خداوند کا ہاتھ ہمارے اوپر بڑا ہوا ہے اس کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند اپنے وعدے کے مطابق یہاں موجود ہے اور وہ ہمیں برکت دینے کے لیے ہمیں ازاد کرنے کے لیے بحال کرنے کے لیے نیا زور نیا مسا دینے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں حلیلویہ خداوند تیرا شکر و تیری تعریف خداوند اس روٹی اور پانی کے لیے خداوند ہم تیرا دل کی گہرائیاں سے شکر کرتے ہیں کہ خداوند یہ بدن جو نے ہماری خاطر توڑا ہماری خاطر خداوند تیرا کوڑے کھائے خداوند اپنے داڑی نچوائی خداوند اپنے موہ پہ تکوایا خداوند تنہیں ہماری ساری جو زلت تھی رسوائی تھی شرمندگی تھی خداوند تنہیں اپنے اوپر لے لی تاکہ خداوند ہم تجھ میں شادمانی کو خوشی کو خداوند تسلی کو اتمنان کو رصیب کریں خداوند اور خداوند تنہیں اپنے لہو کا اپنے بدن کے ایک کترے کو بہا دیا تاکہ خداوند ہم نچات پائیں ہم خداوند خدا اس عبلی سے شیطان سے ازاد ہوں بہال ہوں تاکہ خداوند ہم تیری عبادت جو ہے ازادی سے بہالی سے کر سکیں خداوند ہم اس کے لیے تیرا شکر کر سکتے ہیں کیونکہ خداوند تو نے ہمیں اسی لیے دنیا سے الگ کیا کہ ہم تیری عبادت کریں تیری شکر گزاری کریں تیرے نام کو انچا کریں اپنے بدنوں سے خداوند یہ ہونٹ تیرے لیے استعمال ہوں گے کلہ تیرے لیے استعمال ہو گے جسم تیرے لیے استعمال ہو خداوند تو نے اسی لیے ہمیں دنیا سے الگ کیا تو نے اسی لیے ہمیں چن لیا کہ ہم تیرے نام کو جلال دیں خداوند ہم اپنے بدنوں کو پیش کرتے ہیں تیرے سپرد کرتے ہیں کہ خداوند تو ان کو لے اور استعمال کر جس طرح خداوند تو چاہتا ہے کہ خداوند ہم تیرے ان کاموں کو کریں جو تیرے ہمارے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں بنائے عالم سے پیش تر ہی خداوند تو نے ہمیں چن لیا تھا تیرے ہمیں الگ کر لیا خداوند اس کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں اب ہم خداوند خدا جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تیرے بچے خداوند ہم اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں کیونکہ خداوند تجھے ہماری فکر ہے تو ہماری حفاظت کر سکتا ہے خداوند ہمارا ایمان ہمارا بھروسہ ہمارا توقع تجھ پر ہے کہ تو خداوند قوت والا قدرت والا طاقت والا خدا ہے تیرے لیے کوئی کام ناممکن نہیں کوئی کام مشکل نہیں ہے تو ہمارے سارے کام جو جہاں بھی زندگی میں کسی بھی ایریے میں خداوند خدا ہم مشکل میں ہیں پریشانی میں ہیں دکھ میں ہیں تکلیف میں ہیں بیماری میں ہیں کچھ بھی ہے خداوند تو ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے اور خداوند تو ہمیں اس مشکل میں سے نکالنے کی قوت رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے ہمارا ایمان ہے خداوند خدا کہ تو ہمارا باپ ہے تو ہماری فکر کرتا ہے خداوند تو نے ہمارے لیے یہ بڑا منصوبہ بنایا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو خداوند تو نے ہماری خاطر قربان کیا تاکہ ہم نجات پائیں ہم بھی تیری فرما برداری میں چال کر خداون تیرے بیٹی کی طرح یسوسی کی طرح خداون تیرے بیٹے بیٹیاں بن سکے خداون جس کے لئے ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداون ہم میں کوئی ایسی خوبی نہیں ہے ہم میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے لیکن خداون یہ تیرا پیار ہے تیری فکر ہے کہ جو تو چاہتا تھا کہ ہم شیطان کی شکنجے سے ازادی کو حاصل کریں اس نے جو ہمیں تکلیفوں میں دکھوں میں تکلیفوں میں رکھا ہوا ہے خداون تو ہمیں ازاد کرنا چاہتا تھا تم چاہتا تھا کہ ہم اس آق کی جھیل میں نہ جائیں ہم اس جہنم میں نہ جائیں خداون تو ہمیں بچانا چاہتا تھا اس لئے اب آپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری اس محبت کے لئے خداون تیری اس فکر کے لئے کہ خداون تیرا ہمارے لئے یہ جو رحم کا منصوبہ تھا خدا تو نے ہم پہ ترس کھایا خدا تیرا شکر ہو تیری تعریف ہو اب جب ہم اس روٹی کو لیتے ہیں تو خدا ہمارے اندر سے وہ ساری بدی کی کوکتیں جو ہمارے اور تیرے درمیان دیواروں کو کھڑی کر رہے ہیں جو ہمیں تجھ سے دور لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں جو نہیں چاہتی کہ ہم اس تق تک پہنچیں ہم تیرے اس حضوری میں جا سکیں خدا ہم تیرے اس جلال میں داخل ہو سکیں خدا ہم اس روٹی کو لیں اس پانی کو پینے جو کہ تیرے لہو میں تبدیل ہو گئی ہے تو خدا ہم اس قابل بن جائیں خدا ہم اس میار تک پہنچ سکیں ہمارے اندر بھی وہ تیری جو صفتیں ہیں وہ تیری جو تیرا جو کریکٹر ہے جو تیرا مزاج ہے وہ ہمارے اندر آج ہے خدا اور ہم خدا ہم بدل جائیں تبدیل ہو جائیں ہمارے اندر سے خدا ہم دو پرانی انسانیت وہ گندی باتیں وہ نکل جائیں خدام جو تجھے دکھ دیتی ہیں جو تجھے تکلیف دیتی ہیں وہ ہماری اندر سے نکل جائیں اور خدام ہم تیری ماند بنتے جائیں خدام یسو ہم تیری ماند اس طرح بن جائیں جس طرح تُو نے فرما برداری اپنے باپ کی کی جس طرح خدام تُو نے یسو اپنے باپ کی اُس ساری کامل اور ویتر مرضی کا پورا کیا خدام ہمارے اندر بھی وہی تیرا مسہ جو ہے تیری فرما برداری جو ہے تیری پاک رو جو ہے جو ہمیں گائیڈ کر رہی ہے جو ہمیں یسو تیری ماند بنا رہی ہے اس کو ہم لیتے ہیں خدام خدا اور وہ مسہ ہمارے اوپر بھی ٹھہر جائے یسو کے نام سے وہ ساتھ روحوں کو ہم اللہ کرتے ہیں ہم اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں کام کریں ہمیں یسو کی ماند بنا دیں خدام ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے سارے پلان کے لیے اس گروپ کے لیے خدام تیرا شکر کرتے ہیں کہ تُو نے ہمارے لئے یہ منصوبہ بنایا کہ خدام ہم روز ہی تیری آواز کو سنیں روز ہی تیرے دل کی جو بات ہے جو تُو ہم سے کرنا چاہتے ہیں وہ کسی طریقے سے ہم نہیں سن پا رہے تھے لیکن خدام یہ تُو نے منصوبہ بنایا ہمارے لئے یہ پلان بنایا کہ ہم روز ہی تیری اس آواز کو سنیں اس تیرے دل کی دھڑکنوں کو سن سکیں کہ تُو ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم پاک اور صاف ہوں ہمارے اندر ابھی یہ بھی گندگی ہے یہ بھی گندگی ہے تُو روز ہمیں بتا رہا ہے تُو روز ہمیں گائیڈ کر رہا ہے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا ہم تیری تعریف کرتے ہیں تیرے نام کو انچہ کرتے ہیں اپنے اس گروپ میں اپنی زندگیوں میں خدا ہم تیرے نام کو انچہ کرتے ہیں کیونکہ تُو ہی حمد تعریف اور ساری ستائش کے لائف ہے تُو ہی سجدے کے لائف ہے اور دنیا میں کوئی ایسا خدا نہیں ہے کوئی ایسا معبود نہیں ہے جس کو سجدہ کیا جا سکے جس کے آگے اپنے سر کو جھکایا جا سکے جس سے خدا ہم کچھ مانگے اور وہ ہمارے لئے کر دے خدا واحد تُو ہی خدا ہے جس کے کنٹرول میں یہ پوری دنیا ہے زمین آسمان زمین کے نیچے جو کچھ بھی ہے خدا وہ تیرے مکمل کنٹرول میں ہے خدا اندھا تُو سب کچھ کر سکتا ہے خدا اندھا تُو سب کی مدد کر سکتا ہے خدا اندھا یہ ہمارا ایمان ہے خدا اندھا ہمارا بھروسہ ہے تجھ پہ خدا اندھا کہ تُو ہمارے لئے سب کچھ کر سکتا ہے کہیں پہ بھی ابلیس نے خدا اندھا ہمارے اوپر کوئی جادو ٹونا کوئی طویز دھاگا کوئی ہمارے خلاف پڑا گیا لکھا گیا بولا گیا ہے جو چلے چڑھائے گئے ہیں خدا ان تو تیرے نام سے خدا ان خدا اس کو کینسل کر دیتے ہیں یسو نام میں قوت ہے طاقت ہے بدروہیں ڈرتی ہیں کامتی ہیں اور خدا ان خدا ان کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑتی ہے کیونکہ خدا ان یسو مسیح نے سلیپ پہ جان دے کے اس کے سر کو کچل دیا ہے اس کے سارے پلان جو تھے ہمارے خلاف اس کو ختم کر دیا ہے جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دیا ہے ہماری زندگیوں میں خدا اس تیرے منصوبے کے لیے اس تیرے بڑی محبت کے لیے خدا ان دھام دل کی گہرائیوں سے طرح شکر کرتے ہیں کہ خدا ان تو طاقت رکھتا ہے کہ ہمارے خلاف کسی نے بھی کچھ بولا ہے یا ہم نے کسی کے خلاف بولا ہے سوچا ہے یسو تیرے نام سے کینسل کر دیتے ہیں تاکہ کسی بھی طریقے سے خدا ان دھام تجھ سے دور نہ جائیں خدا ان کہیں ہم نے کسی کو معاف نہیں کیا کہیں ہماری زندگیوں میں خدا کوئی لڑائی جھگڑا ہے کوئی حسد ہے کوئی کڑواہت ہے کسی کے لیے خدا ان دھام یسو کے نام سے آج وہ ہماری زندگیوں سے ساری کڑواہت جو ہے ساری بدی جو ہے جو ہم نے سوچوں میں خیالوں میں کسی کے لیے سوچا تھا خدا ان دھام تیرے یسو نام سے کینسل کر دیتے ہیں خدا ان یسو کے نام سے اس کا کوئی اثر ہمارے اوپر نہ ہو کسی نے بری نظر سے ہمیں دیکھا ہے کسی نے خدا ان خدا ہمارے خلاف کچھ بولا ہے کچھ نیگٹیب یا کچھ پڑا ہے ہمارے خلاف یسو کے نام سے آج وہ کینسل کر دیتے ہیں کوئی بیماری ہے خدا ان خدا یسو کے نام سے آج جڑ سے ختم ہو جائے سر سے لے کے پاؤں کے تلوے تک خدا ان کسی بھی ہم بیماری میں پھسے ہوئے ہیں بلیس نے ہمیں جکڑا ہوا ہے کوئی دردیں ہیں خدا ان خدا کوئی دل کی بیماری ہے شگر کی بیماری ہے خدا ان خدا گلے کا انفیکشن ہے کمر درد ہے خدا ان یسو کے نام سے خون کی کوئی خراب بھی ہے جس کی وجہ سے بیماریاں ہمارے بدن میں آگئی ہیں یسو کے نام سے آج وہ ساری بیماریاں وہ سارا جوڑوں کا درد یسو کے نام سے ختم ہو جائے کینسل ہو جائے ہماری زندگیوں سے خدا ان یسو کے نام سے کوئی آنکھوں کی بیماری ہے خدا ہم یہ نظر کی کمزوری ہے خدا ہم کوئی درد ہے بی پی کی وجہ سے سر میں درد ہے یا کچھ بھی ہے خدا ہم یسو کے نام سے آج وہ ساری بیماریاں وہ لانتی بیماریاں کو یسو کے نام سے اپنے گروپ کے ایک ایک میمبر کے اندر سے نکل جانے کا حکم دیتی ہوں کینسل کر دیتی ہوں جڑوں سے کھیڑ کے پھینک دیتی ہوں خدا ہم اس کا کوئی اثر ہمارے اوپر رہنے نہ پائے خدا ہم جب اس لہو کو خدا ہم لیتے ہیں اس روٹی کو کھاتے ہیں تو خدا ہماری اندر سے روح بدن اور جان سے وہ ساری بیماریاں وہ ساری لانتیں خدا ہم یسو کے نام سے جڑ سے ختم ہو جائیں اور خدا ہم آزاد ہو کر بہال ہو کر خدا ہم خدا تیرے نام کو انچا کر سکے تیرے شکر گزاری کر سکے یسو کے نام سے خدا ہم آج ہمارے گروپ میں آزادی آئے بہالی آئے کہیں پہ بھی کوئی فینانس پرابلم ہے یسو کے نام سے وہ جڑ سے ختم ہو جائیں اور خدا ہمارے لیے آسمان کے دریچے کھل جائیں جو ہمارا حصہ ہے جو ہمارا بقرہ ہے خدا ہم تو نے وعدہ کیا ہے خدا وہ ہمارا حصہ جو ہے آسمان سے ہمارے لیے آئے روحانی جسمانی برکتیں خدا ہم خدا یسو کے نام سے ہم اس دعا کو بڑے ہی ایمان اور بھروس سے اور توقع سے مانگتے ہیں آمین آپ ایمان سے اس پانی کو پیئیں اور روٹی کو لیں ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہمارے اندر سے وہ ساری ناراستی جو ہے سارے گناہ جو ہے ساری غلطیاں کتائیاں کہیں ہم نے برا سوچا ہے بہیویر ہے ہمارا کہیں ایسا تو یسو کے نام سے وہ پاک اور ساف ہو جائے اور خدا ہم یسو کے معنی بن جائے آمین جی پریس کارڈ آج ہم جو چپٹر ریولیشن کی کتاب کاشپا کی کتاب چار باب اسی کو آگے تھوڑا سا جو ہمارا رہ گیا تھا کل تقریبا ہم نے سات آیت پر بات کی تھی تو آج بھی ہم تھوڑے اسی کو آگے سکھیں گے کہ یہ جو چار جاندار ہیں کل ہم نے تھوڑا سکھا کسی کو یاد ہے ہم نے کل کیا سکھا تھا کسی کو یاد نہیں ہے چار چار ایمان کے بارے میں پیار کے بارے میں پاکیزگی کے بارے میں ہاں جی تو اصل میں یہ کیا ہیں صفات مطلب یہ جو کیونکہ سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ چار جاندار کون ہیں تو اس سے ریلیٹ کر کے آپ سریعہ تھوڑے اس طرح سکھے ہیں تاکہ اگر کوئی پوچھ لے کسی ہم سے کہ ہاں جی یہ چار جاندار جو ہیں جو سامنے تخت کے ہیں میننگ کیا ہیں تو وہ اس کے میننگ ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ یہ خداوند کی صفات جو ہیں خداوند کی اندر جو صفتیں ہیں وہ ہیں یعنی ایمان اور محبت حلیمی اور پاکیزگی اور یہی ہمارے جو پرانے اہدنامے کے مقدسین تھے ان کے اندر یہ پائی جاتی تھی کل تھوڑا سا ہم نے حوالوں سے تھوڑا سیکھا تھا کہ خداوند نے جیسے کہلیں دعود کی بارے میں کہا کہ یہ میرا دل پسند بندہ مجھے مل گیا یعنی خداوند کی محبت کو یہ پیش کرتا ہے کہ وہ خداوند کا کیا تھا پیارا تھا کیونکہ وہ خدا سے پیار کرتا تھا تو یہ اس کی صفت تھی اور یہ ہمیں خداوند میں ملتی ہے کہ خداوند نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا ہمارے لئے بخش دیا کہ وہ قربان ہو اور پھر ہم نے دیکھا کہ موسیٰ کے بارے میں کہا خدا نے یعنی یہ خداوند کے خود موں کے الفاظ ہیں کہ خداوند نے اپنے بندوں کے بارے میں ایسے بولا تھا موسیٰ کے بارے میں خداوند نے کہا کہ یہ رویا زمین پر موسیٰ سے زیادہ کوئی حلیم نہیں ہے تو اس لئے وہ حلیمی جو ہے وہ ہمبلنس جو ہے وہ ایک خوبی ہے ایک صفت ہے یہ خداوند کی ایک صفت ہے کہ خداوند کیا ہے حلیم ہے اور پھر ہم نے ایوب کے بارے میں کہا خدا نے وہ مہد کل ہم نے نہیں پڑھا تھا لیکن اگر ہم آج اس کو دیکھیں پڑھیں لیں یوب کے بارے میں کہا اور موسیٰ کے بارے میں دعوت کے بارے میں اور کس کے بارے میں کہا تھا میں دول گئی ہوں تو خداوند نے یہ خود کہا اپنے موں سے اپنے جو نبی تھے خدا کے بندے تھے کہ ہاں جی ہاں جی سوری تھانکی ابراہم کے بارے میں کہا خداوند کے وہ کیا ہے امانداروں کا باپ ہے اور پھر ہم نے سیکھا کہ پاکیزگی میں ہم نے یوسف کے بارے میں تھوڑا سیکھا تھا کہ اس نے اپنے اور جو تھا کیا اس کو بولتے ہیں قربانیاں دینے کے لیے جیسے ایوب جو تھا وہ اپنے اس نے کہہ لے کہ بدن کی بھی قربانی دی دولت کی اور اس نے سب کچھ سے ایک قسم کا کہہ لیں خداوند کے لیے قربان کر دیا اور اس نے کہا کہ اس نے خداوند کا انکار نہیں کیا تو اس طرح ہم نے ہاں اور دینیل کا ہم نے پڑھا تھا کہ جو جب اس کو شیروں کی ماند میں ڈالا گیا تو اس کا ایمان کا لیول جیسے کہہ لیں اس طرح کا تھا اس لیے اس کو ہم اس طرح سے بھی جیسے کہہ لیں جو سکولر ہیں یا پاسٹر ہیں وہ یوسف کرتے ہیں کہ شیر کا ایمان جیسے دینیل کا تھا کہ دینیل کو اس میں شیروں کے آگے ڈال دیا گیا لیکن اس کا ایمان جو تھا خداوند پہ تھا تو اس لیے ہمارا بھی ایمان کا لیول جو ہے اس طرح کا ہونا چاہیے اور پھر حلیمی کے لیے موسیٰ کو ہم نے دیکھا تو یہ ایک خداوند کی جو خوبیاں ہیں یا خداوند کی صفتیں ہیں وہ ان چار جانداروں میں پائی جاتی ہیں اس لیے شیر جو ہے ایمان کو پیش کرتے ہیں اور جو یہ بچڑا ہے یہ حلیمی کو پیش کرتا ہے جسا اس کو خداوند یسو مسیح کے ساتھ تشبیح دیا گیا ہے یعنی مرکز کی انجیل میں کہ اس نے پیش کیا خداوند یسو مسیح کے برے کی طرح یعنی اس نے مو نہیں کھولا اس کو قربان ہونے کے لیے لے جایا جا رہا تھا اور وہ یا وہ ایک نوکر کی طرح جب زمین پہ آیا تو اس نے آجز رہا یعنی وہ خود خدا تھا لیکن اس کے اندر حلیمی جو تھی وہ پائی جاتی تھی اور قاب کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ وہ پاکیزگی کو پیش کرتا ہے کہ ان کے کیا ہے وہ اونچے مقاموں پہ رہتا ہے یا اس کی اوران جو ہے اونچی ہے تو بالکل اسی طرح ہم جو خداون کے لوگ ہیں وہ جیسے کہلیں جسمانی جو کام ہے ہمارے جب نہیں کرتے اپنے جسم کے کام تو ہماری جو ہم روحانی طور پہ آسمانوں پہ رہتے ہیں تو جس طرح کہ قاب جو ہے وہ زمین پہ نہیں رہتا وہ کہلیں اونچے مقاموں اس کو روحانی طور پہ زندہ رہنا چاہیے مطلب زمین پہ رہتے ہیں لیکن ہماری سوچیں خیال جو ہیں وہ جو ہم اب کیا ہے رومیو کے خط میں ہے کہ اب روحانی ہے اب ہم جسمانی نہیں ہیں بلکہ روحانی ہیں تو ہم کیا ہیں اب آسمان پہ بٹھائے گئے ہیں تو اس لیے ہماری جو سوچیں ہیں ایسی اونچی ہونی چاہیے ہمارا کردار جو ہے ایسا ہونا چاہیے کہ ہم زمین پہ رہیں لیکن ہماری سوچیں روحانی ہوں تو اس طرح کہلیں کہ اکاب سے اس کو تشبیح دی گئی ہے روحانیت کو پاکیزگی کو تو اس لیے ہمیں اس طرح کا ہونا چاہیے تو یہ صفتیں جو تھی یہ خدا یسم مسیح میں پائی جاتی تھی اور انسان کی محبت کو پیش کرتا ہے اور بچڑا جو ہے وہ قربانی کو پیش کرتا ہے یا حلیمی کو پیش کرتا ہے تو اس لیے یہ کل ہم نے تھوڑا تھوڑا سیکھا تھا اور آج ہم دیکھیں گے کہ یعنی کل ہم نے اس کے بارے میں ورس نہیں پڑی تھی آیتیں نہیں پڑی تھی کہ یہ جو چار جاندار ہیں اور بزرگ ہیں ان میں فرق کیا ہے اور حوالوں سے ہم تھوڑا دیکھیں گے کہ جو بائبل ہے آدم سے لے کہ اب تک یا مسیح تک اس کو تین جو دور ہیں یا زمانے ہیں ان میں ڈیوائیڈ تقسیم کیا گیا ہے تو اسی طرح جب ہم آسمان پہ جائیں گے تو اسی زمانوں کے حساب سے یا رتبے کے حساب سے درجوں کے حساب سے ہماری جو جگہ ہے وہ ہوگی تو اس لئے آدم سے لے کے کیونکہ جیسے کل بھی میں نے کہا ہم سب مسیحیوں کا خیال ہے کہ سب ایک ہی جگہ جا رہے ہیں سب جو ہیں جب کہا جاتا ہے جنت یا آسمان یا ہیون تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سب نے بھیڑ کی طرح ایک جگہ کٹھے ہونا ہے یا کٹھے رہنا ہے لیکن خدا نے جس طرح دور جو ریوائیڈ کی اپنے مقدسین جو ہیں خدا کے پاک لوگ جو ہیں جس طرح خدا نے ان کو لیدہ لیدہ جیسے کہہ لیں دور میں وہ آئے نبی خدا کے پاک لوگ تو اسی طرح خدا نے زمانوں کے حساب سے ان کے درجے بھی رکھے ہیں ان کے وہاں پہ اسمان پہ رتبے جو ہیں ان کی پوزیشن جو ہے وہ بھی رکھی ہوئی ہے کہ وہ اوپر بھی ان کی جگہ جو ہے وہ فرق ہوگی ان کا مقام جو ہے وہ فرق ہوگا تو یہ میں کہوں گی کہ آپ کا نہیں مجھے پتا شاید آپ کو پتا ہو لیکن میں اپنا بتاؤں گی کہ مجھے پہلے جو تھا وہ نہیں پتا تھا کے آسمان پہ جیسے کہ لیں کہ علیدہ علیدہ سے جگہ ہیں اور وہاں پہ اپنی پاکیزگی کے حساب سے خدا ان کے ساتھ جتنی زیادہ ہماری نزدیکی ریلیشنشپ ہے خدا ان کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے اس حساب سے وہاں پہ ہماری جگہ جو ہے وہ ہوگی ہا نا اس طرح ہم تھوڑا سے اس کو سیکھتے ہیں کل ہم نے جس طرح ہم نے خدا یسی مسی کے بارے میں سیکھا کہ وہ کیا ہے وہ فرمانبرداری میں چلا اسی طرح ہمیں بھی خدا کی پاکیزگی میں فرمانبرداری میں چلنا ہے اور آج ہم سیکھیں گے کہ یہ جو چوبیس بزرگ ہیں اور یہ چار جاندار ہیں ان کے حوالے اور ان کی جگہ ہے ٹھیک ہم 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 کون ہے ریڈنگ میں اروسہ ہے میرا خیال ہا با جی میں ہم ہاں ہاں جی انجنا ہے آپ ایک منٹ سوری یہ جو کیا کہتے ہیں ہم نے یہ سیکھا کے چار جاندار اور چوبیس جو بزرگ ہیں آدم سے لے جو جب آدم جو تھا گناہ میں گر گیا تو نیک اہد نامے تک ہم جو واضیہ جو زمانے دیکھتے ہیں یا دور دیکھتے ہیں اس حساب سے یہ تین حصوں میں تقسیم کیا گیا دل کی شریعت یعنی شریعت سے پہلے کا جو دور تھا آدم سے لے کے گیلے موسی اس کو دل کی شریعت کہا گیا پھر شریعت کا جو زمانہ ہے یعنی جب موسی کو دس حکم ملے تھے خدا انہیں جو شریعت ہی اپنے حکم تھے وہ موسی کو دیئے تو وہ شریعت کا دور ہے اس کو کہا گیا پھر فضل کا دور جو ہے یعنی جب خدا یسو مسی زمین پہ آئے خدا یسو مسی نے جان دی ہماری خاطر اور مردوں میں سے جی اٹھے خدا نے ہمیں یعنی اکلیسیہ جیسے کہلیں کہ جب شروع ہوئی تو تب سے کہلیں کہ فضل کا جو دور تھا وہ شروع ہوا تھا تو اس لیے یہ تین جو دور ہیں ان کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں دل کی شریعت کا زمانہ یہ آدم سے لے کر موسیٰ کے ذریعے شریعت کے دیے جانے تک کا عرصہ ہے جب انسان کے پاس اپنی عدالت کرنے کے لیے ضمیر یعنی کہ دل کے سوا کوئی شریعت نہ تھی پالوس رسول جو ہے وہ جو رومیو کا آپ نکال رومیو دو باب اس کی چودہ اور پندرہ ہیں اس میں خدا ان کا بندہ جو ہے ہمیں بتاتا ہے پالوس رسول رومیو دو باب عرصہ اور انجنہ آپ نکال رومیو دو باب اس کی چودہ اور پندرہ باب جو جد پرائیو باب شرح ہیم ہان اپنی سبا اوت شرح دی کام کر دیا تا شرح دی نا اپنی لی آپ شرح ہان سو شرح دا کام اپنی ہیردی ہیردی بیخال دیا ہان نال اون دا انتہ کرن اس دا ساکی دن دا اتی اونا جسو مسید رحم نکھا نیا گپت گلانا نیا کرے گا ہمیں سبی ہنجی روسا پڑھو گی ہنجی روسا ہے مرسا نہیں نہیں ہنجی اردو میں پڑھنا رومیا دوباب اس کی چودہ ہانس رہی پڑھنا رومیا دوباب اس لیے کہ جب وہ قومیں جو شریعت نہیں رکھتی تھی نہیں رکھتی اپنی طبیعت سے شریعت کا کام کرتی ہیں تو باوجود شریعت نہ رکھنے کے وہ اپنے لیے خود ایک شریعت ہیں شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھاتی ہیں اور ان کا دل بھی ان باتوں کی گواہی دیتا ہے اور ان کے باہمی خیالات یا تو ان پر الزام لگاتے ہیں یا ان کو معذور رکھتے ہیں ہنجی تو میرا خیال ہے ہمیں سمجھ لگ گئی کہ جن کو شریعت نہیں ملی خدا ان کے حکم جن کے پاس نہیں ہیں یا تب نہیں تھے جب ہم کہلیں آدم سے لے موسیٰ تک جس میں ہمارے ہمیں پتا ہے خدا کے جو مقدس لوگ ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں نو اور ابراہام تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شریعت سے پہلے تھے لیکن ان کے پاس دل کی شریعت تھی زمیر تھا ان کے پاس تو اس لیے وہ اس حساب سے جو کہلیں کہ جج کیے جائیں گے خدا اس حساب سے ان کی عدالت ہوگی یا اب بھی جو قومیں جو ہیں جن کے پاس کوئی حکم نہیں یا شریعت نہیں ان کی جو عدالت ہے وہ اس حساب سے ہوگی کیونکہ ان کے پاس شریعت نہیں شریعت کن کے پاس ہے یا حکم کن کے پاس ہے یا ہم مسیحی ہیں ہمارے پاس ہیں یا پرانے اہد نامے کے ذریعے جو دس حکم جیسے کہلیں یہ ملے ہیں یا کیسے زندگی گزارنی ہے خدا باپ نے موسیٰ کے ذریعے آپ سب کو ہم نے جو دورہ کی کتاب پڑھی کیسے زندگی گزارنی کیا قانون ہے سب کچھ شریعت کی کتاب اسی لئے اس کو شریعت کی کتاب کہا جاتا ہے اور جو کچھ بھی ایک تو دس حکم ہیں باقی کے بھی خدا نے باتیں کی ان سب پہ خدا نے عمل کرنے کے لئے کہا تھا یہ ہم نے پچھلے دنوں آپ کو سب کو پڑھا ہے جو اس تشنہ کی کتاب گنتی کی خرونز کی یہ سارا کچھ جو ہم نے پڑھا سارے خدا نے ہمیں سکھایا یا بتایا کہ اس طرح زندگی جو ہے گزار نہیں دوسری غیر قوموں کی طرح نہیں کرنا تو لیکن اس سے پہلے کیا تھا یہ خدا نے کسی کو بھی یہ حکم جو تھے یا یہ باتیں جو تھی وہ نہیں سکھائی تھی تو اس لیے یہاں پہ خدا ان کے بندہ پالوس رسول نے ہمیں بتایا کہ ان کی جو دل کی شریعت سے اسی طریقے سے ہوگی تو اس لیے یہ چوبیس بزرگ جو ہیں ہمیں نظر آرہے ہیں یہ دل کی شریعت کے دور کے یا اس زمانے کے ہمارے مقدسین ہیں تو یہ آپ کو بات میرا خیال ہے کہ واضح ہوگی ہے کہ دل کی شریعت کے یہ چوبیس بزرگ جو ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کے زمانے کے جو ہم تخت کے آگے دیکھ رہے ہیں وہ ہیں شریعت کے زمانے جن کو دس حکم ملے تھے یا باقی کے جو حکم تھے قانون تھے خدا نے دی یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے یعنی شریعت جب موسیٰ کے ذریعے بنی سرائین قوم کو ملی تو یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے اور یہ ہم پڑھتے ہیں خروج انیس باپ اور اس کی چھے آیت میں لکھا ہے امجنا اور سرائیاب نکال تو وہ دور جو تھا کہہ لیں وہ شریعت کا دور تھا تو اس لیے خروج کوچ کی کتاب اس کا انیس چپٹر اور اس کی چھے آیت خروج انیس باپ چھے آیت آتے تسی میری لیے جاج کان دی بادشاہ آتے پویتر قوم ہوگے اے اوگ اللہ ہنجڑیاں تو اسرائیلیاں نو رسے گا آمین آگگو بھی پڑھنا مجھے ہاں تھا پڑھ دو ٹھیک ہے ہنج تا موسا نے آکے پراجا دی بزرگا بلایا آتے وہ ساری گل انہ دی اگے رکھی جڑیاں جڑیاں دا یہ ہوگا نے اس نو حکم دیتا سی آمین 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 ہاں جی جس رہیا خروج انیس باپ اور اس کی چھے آئیت پانچ سے آپ پڑھ لیں چاہیں ہاں پانچ سے نو دس تک پڑھ میرا خیال کہ خدا نے حکم دی ہاں جی پڑھ اب اگر تم میری بات مانو اور میرے اہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت تھیرو گے کیونکہ ساری زمین میری ہے اور تم میرے لئے کانوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہو گے انہی کی باتوں کو انہی کی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دینا تب موسیٰ نے آ کر ان لوگوں کے بزرگوں کو بلا کر ان کے روبرو سب باتیں جو خدا نے اسے فرمائی تھی بیان کی اور سب لوگوں نے مل کر جواب دیا کہ جو کچھ خدا نے فرما ہے وہ سب ہم کریں گے اور موسیٰ اس سے ہمیں پتا چلا کہ خدا نے اس قوم کو حکم دی شریعت دی اور اس قوم کو الگ کر لیا بنی اسرائیل قوم کو موسیٰ کے ذریعے سے جب خدا نے حکم دی شریعت دی وہ ساری باتیں بنی اسرائیل قوم سے کی تو اس قوم کو خدا نے الگ کر لیا شریعت جن کو دی جن سے اپنے احکام جن کو دی ان کو الگ کر لیا اور اس کو اپنی خاص ایک قوم جو تھا بنا لیا اس لیے یہ جو شریعت کا دور ہے یہ یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے جب موسیٰ کے ذریعے خدا وند نے اپنے لوگوں سے بات چیت کی اور ان کو الگ کر لیا ان کو دوسری قوموں سے الگ کر لیا اور وہ سارے طور طریقے جو یہ ہم نے پیچھے سیکھا تھا کہ دنیا جو کرتی تھی یا غیر قوم میں جو کرتی تھی جیسے خون کا اخاذ ہم دیکھیں کہ خدا نے کہا کہ تم کہ یہ جو سارے غلط کام ہے یا بد پرستی یہ سارے کام خدا نے اس قوم کو یا اپنی قوم کو موسیٰ کے ذریعے تھا ان تک یہ سارا باتیں جو تھی پہنچائی تھی تو اس لیے یہ دور شروع ہوا جب اس سے پہلے خدا نے کسی کو بھی یا میرحل ہم آدم کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے صرف اس کو ایک حکم یا ایک بات کہی تھی کہ یہ پھل جو باگ کے بیچ میں ہے وہ نہ کھانا کھانا لیکن اس کے بعد ہم یہ نہیں دیکھتے کہ خدا نے کسی کو حکم دیا ہو یا ایسی جو طور طریقے ہیں وہ خدا نے بتائے ہوں وہ موسیٰ کے ذریعے خدا نے آکے لوگوں سے بات چیت کی اور خدا نے موسیٰ کے ذریعے بتایا کہ یہ سب کچھ سے نہیں کرنا تو یہ ہم نے پیچھے کافی سیکھا ہوا ہے تو اس لیے یہ جو دور ہے کہ موسیٰ سے شریعت کا جو دور تھا یا احکام کا قانون کا وہ شروع ہو گیا تو اس لیے یہ ایک دور پہلے دور سے جیسے کہنے کہ وہ فرق تھا یعنی جب ابراہام اور نو تھے جب ہنوک تھے آدم تھا تو اس دور کے جو مقدسین ہیں ان کے ساتھ یہ والے قانون جو تھے خدا ان کو نہیں دیئے تھے اور پھر ہمیں بتا ہے کہ جب فضل کا دور ہے وہ شروع ہوا جب فضل کا دور کس دن شروع ہوا کوئی بتا سکتا ہے جس دن کلیسیہ جو تھی کہہ لیں کہ خدا ان یس مسی نے جب پینتی کورس کا دن تھا اس دن سے لے کہ جب تک بادلوں پہ آئے گا اور اپنی جو دولن ہے اس کو لے جائے گا تب تک فضل کا دور ہے یعنی جب کلیسیہ جس دن پہلے شروع ہوئی اس دن سے لے کے خدا ہم یس مسی کے آنے تک کا دور جو ہے وہ فضل کا دور ہے جس میں سے اب ہم گزر رہے تو فضل کا دور اس دن سے شروع ہوا جس دن کلیسیہ جو ہے وہ وجود میں آئی خدا یس مسی پہ جب ایمان لے کے آئے یا جب ان کو پاک رو کا ببتسمہ ہوا تو تب سے کہ لیں کہ فضل کا دور شروع ہو گیا تھا کیونکہ جو خدا یس مسی کے شگر تھے اس دن کلیسیہ جو تھی چرچ جو تھا وہ وجود میں آیا اور جو شریعت سے تھے خدا یس مسی نے کیا کہا جب اب صلی پہ جان دی اور زندہ ہو ہے اور فتح پالی تو خدا نے کہا کہ وہ شریعت کی دست ویس تھی کیونکہ شریعت جو تھی وہ حکم ملے تھی لیکن اس سے جو نجات تھی وہ نہیں تھی مل سکتی اس لیے خدا نے اپنی جان دی برر کی صورت میں اور پھر ہمیں نجات ملی یا پھر ہمیں وہ قربانی جو تھی اس نے دے دی پھر ہمیں قربانی دینے کی ضرورت نہیں پڑی تو اس کے لیے ایک حوالہ ہم پڑھتے ہیں یعنی اس کو بھی فضل کے دور کو یا اس پہلیں کہ تین جو ہیں اس کے حصے ہیں اس کو ہم سکھتے ہیں پہلا جو ہے ان کا فدیہ جو تھا یعنی قربانی جو تھی دی گئی جو یہ مسید کے آنے سے پہلے بیلوں کی بکروں کی وہ گناہ دور نہیں کر سکتی اور نہ ہی ان کے دل کو پاک کر سکتی تھی یعنی جو قربانیاں دی جاتی تھی شریعت کے دور میں جو سردار کہیں جو تھا اس کے ذریعے جو دل تھے وہ پاک نہیں ہو سکتے تھے جو دل تھے وہ تبدیل نہیں ہو سکتے تھے وہ گناہ کی اپنے گناہ کو اس بکرے پہ بیلوں پہ تو ڈال دیتے تھے قربانی جو تھی ان کے گناہ کی سردار کہیں دیتا تھا لیکن ان کا دل جو تھا وہ پاک نہیں ہو سکتا تھا دل تبدیل نہیں ہو سکتا تھا پرانی انسانیت جو گندے کہلے ان کے کام تھے بہیوئر تھے وہ چینج نہیں ہو سکتے تھے اس کے لیے ایک حوالہ ہم پڑھتے ہیں برانی دس باپ اس کی کلے چار سے چودہ ایک تک پڑھتے ہیں برانی یہ تین دور جو ہیں اس کے بارے میں ہم تھوڑا سیکھ رہے ہیں انجنا اور سریہ نکال برانی دس باپ اس کی چار چودہ تک پڑھ چودہ پہلی ایسی بھی آپ پڑھ سکتے ہو دس چودہ چودہ ہاں جی ٹھیک میں پڑھا ہوں میوٹ ہو گیا شران چڑی چڑی آن والیاں چنگیاں وستان دا پر شرام ہی ہے پر انہ وستان دا اسیس روپ نہیں کول آن والیاں چڑی ورے دے ورے سدہ اککو پر کار دے بلیدان چڑھ آن کدھ کامیل نہیں کر سکتے ہوں بلیدان بلیدان پر سکتے ہوں بلیدان بلیدان پر سکتے تیری اچھا نو پوریاں کرا جی میں پستک دی پگتری ویچ میرے وکے لکھیا آیا اوپر جو کہند آئے کی تو بلیدان پیٹ ہوں بلیدان تی پاپ بلیدان نو نو نا چاہیا نا ہونا پہلے نو اٹھاؤن دا ہے کی دھوے نو کائم کرے آتے اسے اچھا دے کارن اسی جی سو مسید دہی بچ اکو بار چڑھا آئے جانتے رہی پویتر کتے گئے ہاں آتے ہر ایک جا چک جی ڈی کھڑا ہو پاس نا کرتا دا ہے اکو پر کار جو اوڈے بیری اوڈے پیر اکھر چون کی کیون جو اس نے اکو ہی پیٹ نال اوڈا نو جڑے پویتر کتے جاندیا سدھالی سم پوگرن کیتا آمین باجو اکو سمجھا سمجھا کروں گے گیار دی ورس گیارہ نمبر پڑو ہاں جی کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لئے ایک بدن تیار کیا پوری سوپنی قربانی اور گناہ کی قربانی سے تو خوش نہ ہوا اس وقت پر تو وہ فرماتا ہے کہ نہ تو نے قربانی اور نظر اور تک تک قربانی اور گناہ کی قربانی کو پسند کیا اور نہ ان سے خوش ہوا حالانکہ وہ قربانی شریعت کے معافی گزرانی جاتی تھی اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تا کہ تیری مرضی پوری کرو گرز وہ پہلے کو معکوف کرتا ہے تا کہ دوسرے کو قائم کرے اسی مرضی کے اس وقت سے ہم یسیح مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے گئے ہیں اور ہر ایک قہن تو کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے اور ہر ایک کی طرح کی قربانی اور ہر طرح کی قربانیاں بار بار گزرانتا ہے جو ہر گز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک قربانی گزران کر خدا کے دینی طرف جا بیٹھا اور اسی وقت سے منتظر ہے کہ اس کے دشمن اس کیونکہ اس نے ایک قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا ہے جو پاک کیے جاتے ہیں آمین 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 یعنی اس میں ہم نے دیکھا کہ جو شریعت ہے جس یہ question جو کالے انجنہ نے کیا وہ صاف ہی ہے کہ سردار کہیں جو ہم نے سکھا سکھا جیسے چڑھایا کرتا تھا اور ہر روز یہ میرے خیال آپ کو نظر آ رہا ہو یہاں پہ قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں وہ اپنی طرف سے بھی چڑھاتا تھا جو سردار کہیں ہے اور بنی اسرائیل قوم کی طرف سے اسرائیلیوں کی طرف سے بھی قربانیاں جو چڑھایا کرتا تھا اور جو کسی سے کچھ بھی ہو جاتا تھا یا شکر گزاریاں بھی یا قربانیاں جو قطائیں ہو جاتی تھی تو اس کی قربانی وہ روز ہی چڑھایا کرتا تھا اور اس کو اپنی آپ کو اور جو بنی اسرائیل قوم تھی ان کی گناہوں کی چڑھایا کرتا تھا کہ وہ بچڑے کے اوپر کیا کرتے تھے ہاتھ رکھتے تھے اور اپنے گناہ جو تھی اس کے اوپر ڈال دیتے تھے جیسا ہم نے اس میں جب خون کے بارے میں سیکھ رہے تھے خود امیس مسیح کے بلاڈ اف جیز تھا تو اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ خود امیس رہا تھا اور ہر فیملی کا اس برے کے گلے میں پٹ کا یا وہ ڈالا جاتا تو اس کا نام لکھا ہوتا تھا تو ہر فیملی کی طرف سے جو سردار کاہن ہے وہ قربانیا جو ہے قربانی اور کوئی نہیں تا چڑھاتا یہ دیکھیں قربانیوں کے لئے سردار کاہن جو یہ جو گیارمی آیت میں لکھا ہوا اور ایک کاہن کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا تھا یعنی کاہن جو تھا وہ ہی تب قربانیا جو تھی وہ چڑھایا کرتا تھا اپنی طرف سے بھی اور قوم کی طرف سے بھی لیکن کیا تھا وہ قربانیا جو تھی ان کے جیسے کہلیں بکروں کا یا بروں کا یا بیلوں کا جو خون تھا وہ ان کو پاک نہیں کر سکتا تھا اس لیے وہ گناہوں کو دور نہیں کر سکتی کہ وہ قربانیا جو تھی جو سردار کا روزی کرتا تھا اس کے وسیلہ سے لوگ جو تھے یا وہ خود بھی کامل نہیں بن سکتا تھا گناہوں کو اس طرح سے دور نہیں کر سکتا تھا اس لیے قدام یسو مسی نے جب قربانی دی جب قدام یسو مسی نے وہ اس کی ایک ہی قربانی سے یعنی ہر روز قربانی دینے کی ضرورت نہیں قدام یسو مسی کیا ہے ایک دفعہ صلیح پہ اس نے جان دی اور اس نے ہم سے اس پہ ایمان لانے کے ذسیلہ سے پاک ساتھ ہوتے ہیں تو اسی لیے یہ فضل کہا گیا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا یعنی پہلے کیا تھا اسرائیلی قوم برے یا بکرے یا بیل لے کے جایا کرتی تھی اور قربانی جتی وہ چڑھایا کرتی تھی سردار کہن لیکن اب کیا ہے ہمارے خدا یسو مسی نے جو کہ ہمارا سردار کہن ہے اس نے ایک ہی دفعہ وہ سلیپ پہ جان دے کے قربانی ججڑھا دی اسی لیے ہم یہ قربانی اب نہیں کرتے یہ جو بکروں کی ہے نا جو ہیکل میں کیا کرتے تھے اس لیے ہم نہیں کرتے لیکن یہودی قوم کیونکہ وہ خدا یسو مسی کو اپنا مسیح نہیں مانتی اس لیے وہ یہ ابھی بھی قربانی کرتی ہیں یا کرتی تھی اور وہ کریں گی آگے بھی جب ان کا حیکل بن جائے گی تو اس لیے وہ ابھی تک مسیح کا انتظار کر لیکن ہم خدا یسو موسی کو اپنا مسیح مانتے ہیں اور اس نے کیا کیا قربانی ہماری خطر دے دی اس لیے یہ جگہ جس کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں اس لیے ان کو ہم جو پرانے ایتنامے کے شریعت پر چلتے تھے ان کو ہم نے تخت کے سامنے دیکھا یعنی وہ کامل نہیں جنا ان سے ہرگز اس طرح دور نہیں ہوتے تھے تو اس لیے وہ پرفیکٹ نہیں تھے وہ کامل نہیں بن سکتے تھے وہ اس طرح سے پاکیزگی میں چل نہیں سکتے تھے تو اس لیے وہ تخت کے آگے ہیں لیکن ہم جو خدا جس مسیح کے لہو کے وسیلہ سے اس کی قربانی کے جیسے کہلیں جیسے ہم جو ہیں ان کو پاک بنا رہے ہیں یا ہم جو ہیں ایک حوالہ پڑھنا عبرانی یارہ باب اس کی 39 آیت میں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو پرانے آیت نامے کے مقدسین ہیں جی پڑھنا انجنا اور سریا کہ پرانے آیت نامے کے جو مقدسین ہیں وہ کامل نہیں بان سکتے لیکن ہم کامل بان سکتے ہیں کہ خدا نے پیش بینی کر ہمارے لئے کوئی بہتر تجویز کی تاکہ ہمارے بغیر کامل نہیں بن سکتے سریا پڑھیں گے اور اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی تو بھی انہیں وعدہ کی ہوئی چیز نہ ملی اس لئے خدا نے پیش بینی کر ہمارے لئے کوئی بہتر چیز تجویز کی تی تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کی جائیں ہمارے بغیر کامل نہیں ہو سکتے اگر اوپر سارا چپٹر پڑھیں تو ایمان کی بات ہو رہی جیسے ہم کال بات کرے تھے تو یعنی یہاں پہ بھی اور بھی جو خدا کے نبی ہیں یا خدا کے مقدسین ہیں اس کا ذکر ہمیں اس چیز میں ملتا ہے اور یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ کیا ہے مسیبتوں میں سے گزرے اور تکلیفوں میں سے گزرے اور قربانیاں دی انہوں نے جان دی اور ان کے لئے کیا تھی بہتر قیامت ان کو نصیب ہو یعنی یہ جو پرانے اید نامے کے مقدسین ہیں وہ ان کو بھی آرے سے چیرا گیا سنگسار کیا گیا اور لیکن کیا ہے وہ کامل جو ہیں وہ نہیں بن سکتے پرفیکٹ جو ہے وہ نہیں بن سکتے ان کے ساتھ وعدے کیے گئے جیسے کہ ہمیں پتا ہے یہ جو وہ یرشلم ہے یا وہ پہ جو فصل ہے جب بوئی جائے گی تو لکھا ہوا ہم ورش پڑھتے ہیں میرے ستشنہ کے کتاب میں تو فصل کا حاصل پورا ملے گا تو یہ وعدہ جا کے ان کا کب پورا ہونا ہے جب ہزار سالہ بادشاہ جو ہے وہ شروع ہونی ہے اس لئے ان کے ساتھ وعدے جو ہیں وہ کی گئے لیکن وہ وعدے جو ہیں وہ پورے کبز ہوں گے جب وہ اس میں شامل ہوں گے یعنی اس ہزار سالہ بادشاہ میں داخل ہوں گے انہوں نے ان کے ساتھ وعدے کی گئے جیسے کہ ایوب کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس نے روحانی طور پہ کہا کہ میں دیکھوں گا وہ جو جگہ ہے یا وہ جو وعدے جو ہیں خدا نے پرانے اہد نامے کے مقدسین سے جو کیے وہ وعدے اس دور میں جا کے پورے ہوں گے اور وہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے وہ جو کامل ہیں جو پرفیکٹ کیے جائیں گے خدا ہوں گے سمسی کے وسیلہ سے اس کی قربانی کے وسیلہ سے وہ وعدے جو ہیں وہ پورے ہوں گے اس وقت تو اس لیے یہ شریعت جو تھی جیسے ہمیں پتا ہے کہ اس نے صرف گناہ کی پہچان کروائی اور اس پہ چلنا اس سے بہت مشکل تھا اور اس سے نجات نہیں ملتی تھے جو مقتی ہے جو شیطان سے وہ نہیں مل سکتی تھی اس لیے جب خدا یسو مسیح آئیں تو ہمیں نجات یا مکمل نجات خدا یسو مسیح کی قربانی کے وسیلہ سے ملی ایک اور حوالہ ہم اسی کا پڑھیں گے برانی و سات باب اس کی یار یہ دوسرا سٹیپ ہے ان کے پاس بہتر کہانت ہے پرانے ایدنامے کے جو بنی لاوی کی کہانت ہے جو حرون کے میتات بھی ہیں لیکن وہ کاملیت تک نہیں پہن سکتے یعنی جو پرانے ایدنامے کے مقدسی نہ مگر جو نئے ایدنامے کے ہیں اماندار مسیحی وہ مسیحی کے وسیلہ سے کاملیت تک پہن سکتے ہیں جو ملکس صد ہے یعنی ہمارے سردار کہیں کے وسیلہ سے لیکن وہ کاملیت تک نہیں پہن سکتے تھے عبرانی ساد باپ اس کی یار آیت ہمارے ہمارے جی لیوی والی جا جی نال جی دے ہندے کوم آن شرعہ ملی سی سم پورا تائی پاپ تھندی تا فیر کی لوٹ سی جو ملک دی پدمی دن سار کوئی اور جا 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 دا آتی ہرون دی پدمی دن سار ناغ ہوتی کیونکہ اسی کی متحدی میں امت کو شریعت ملی تھی تو پھر کیا حاجت تھی کہ دوسرا کہن ملک صدق کے طور پر پیدا ہو اور حرون کے طریقہ کا نہ گنا جائے اور جب کہانت ہوگی آگے بھی پڑھ لیں اور جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بھی بدلنا ضرور ہے کیونکہ جس کی بابت یہ بات جاتے وہ دوسرے کے قبیلہ میں شامل ہیں جس میں سے کسی نے قربان گاہ کی خدمت نہیں کی چنانچہ ظاہر ہے کہ ہمارا خدا ونی یہودہ میں سے پیدا ہوا اور اسی فرقہ کے حق میں موسیٰ نے کہانت کا کچھ ذکر نہیں کیا اور جب ملکہ صدق کی معنی ایک اور ایسا کہن پیدا ہونے والا تھا جو جسمانی احکام کی شریعت کے موافق نہیں بلکہ غیر فانی زندگی کی قوت کے مطابق شریعت زندگی کی قوت کے موافق مقرر ہو تو مارا دنگوہ اور بھی صاف ظاہر ہو گیا ہے کیونکہ اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی ہے کہ ملکہ صدق کے طور پر ابت قاہن ہے اللہ یعنی کہانت شریعت میں دی گئی علاویوں میں سے ہم سب کو ہی پتا ہے ہم نے پرانے ہیں پیچھے پر ہم نے نظار رہا نا لیکن اس کے ذریعے سے کیا تھا یعنی جو سردار کاہن تھا وہ ان کی طرف سے ہو کر قربانیاں دیتا تھا لیکن وہ جو کہانت ہے یا وہ قربانیاں جو تھے وہ کاملیت تک نہیں پہنچ آسکتی تھی جو شریعت کے مطاعت لوگ تھے ہمارے بنی اسرائیل قوم وہ کاملیت تک نہیں پہنچ سکتی تھی کاملیت کے بارے میں ہم نے سیکھ ہی ہے کہ جو تخت کے اوپر تک جا سکیں جو پرفیکٹ جو سفتات ہیں خداون کی وہ ان میں کام نہیں کرتی تھے وہ کسی نہ کسی ایریے میں وہ ویک تھے کسی نہ کسی ایریے میں وہ اس طرح سے جس طرح جو خداون یسو مسی کے اندر ساری صفتیں جو تھیں وہ سات روحیں جو تھی وہ آکے ٹھہر ہی اور ہم جب خداون یسو مسی کو قبول کرتے ہیں اس میں آ جاتے ہیں تو وہ سات روحیں ہمارے اوپر اور وہ ہی ہمیں پرفیکٹ کاملیت کی طرف بڑھا رہی ہیں تو اس لیے یہ پہلے نہیں تھا یہ شریعت میں نہیں ہو سکتا تھا تو نہ ان کی قربانیوں کے وسیلہ سے یا جو سردار کہن دیتا تھا ان کی وجہ سے یہ ہو نہیں سکتا تھا تو یہ صرف جو خدا یسو مسی ہے جب اس نے قربانی دی اور اس پہ ایمان لانے کے وسیلہ سے اب ہم جو تیسرا پوائنٹ ہے پرانی اہد نامے جو مقدسین تھے وہ فتح مند زندگیاں نہیں بزار سکتے تھے کیونکہ جو عبلیز تھا جو گناہ اور موت کا بانی ہے تب تک تباہ نہیں ہوا تھا مگر یسو کلوری پر شیطان کو اس نے کیا کر دیا کچل دیا یہ برانیوں دو باپ اس کی چودہ اور پندرہ آئیت اور جی ہاں نکالنا اور کلسیوں میں بھی اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ تب تک کیا تھا شیطان جو تھا وہ کہلیں کہ حکومت کرتا تھا یا اس کے قبضے میں تھا سب کچھ سے لیکن جب خدا یسو مسی نے جان دی تو اس کو کیا کر دیا کچل دیا اور اس کی ساری جو قدر جو اس کے ہاتھ میں چابیاں تھی علمی رواہ کی اور وہ خدا یسو مسی لے آئے تو اس لیے خدا یسو مسی نے جب فتح پائی تو خدا یسو مسی کے وسیلہ سے اب ہم فتح پاتے ہیں اس لیے ان کے پاس یہ جو فتح نہیں بند سکتے تھی سی ہن جی آپ سریا اور انجرا ایبرانی دو باپ اور اس کی چودہ پتر آئے تو سو جاد بالک لہو اتی ماس بچ سانچی ہندے ہان تا اونا وانگو او 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 موت دے راہی او او اسنو جیدے واس بچ موت ہے اور شیطان ناش کری اتی انہ نو جیدے موت دے ڈار تو ساری عمر غلام میں بچ فسے آمین آمین آلیلیویا آنجی آگے بھی پڑھ لیا آمین کیوں جو او دوتا دیتا سہتا نہیں سگو ابراہیم تی آنچ دی سہتا کرتا ہے اس کارن چاہیدہ ہے کہ سب نی گلی اپنے پائیاں بڑھ بڑھ تا جو او او دی پر میشو سربان دی لکھان دے پاپا دا پرائی چیف کرنو دی آلو آتے مات ور پر دان جا جک ہو گی کیونکی جو دو اس نے آپ ہی پرتا وے بچ پہ کے دکھ چل لیا تا او او دی جیڑے پرتاوے بچ پیندی ہاں سہیتہ کر سکتا ہے حالیلو آتے جیس رہا پس جس صورت میں ایک لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا تا کے موت کے صلح سے اس جس موت حددت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے اور جو عمر بھر موت کے در سے غلامی میں گرف تار رہے انہیں چھڑا لے کیونکہ واقعہ میں وہ پرشتوں کا نہیں بلکہ ابراہام کی نسل کا ساتھ دیتا ہے پس اس کو سب باتوں میں اپنے بھائیوں کی مانن بندنا لازم ہوا تاکہ امت کے گناہوں کا گفارہ دینے کے واسطے ان باتوں میں جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں ایک رحم دل اور دیاندار صدار کاہین بنے کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی ازمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی ازمائش ہوتی ہے تو اس لئے ہمیں ازمائش سے ڈرنا نہیں چاہیے اس کو ساری ازمائش میں سے خدا مسیح گزرا دکھ اٹھائے تو اس لئے یہ دیکھے صاف لکھا کہ وہ ہماری مدد کر سکتا ہے اس سارا احساس ہے سارا درد ہے اور دوسری یہ بات جب میں پڑی رہی تھی میرا خیال ہے آپ سب کو بھی کہ اب کیا کر دیا خدا نے ابلیس کو تباہ کر دیا ہوا ہے اس کے سر کو کچل دیا ہوا ہے جیسے پہلے غلامی میں تھے پھر موت کے ڈر سے یعنی غلامی میں گرفتار ہیں انہیں چھوڑا لے تو اب ہم موت سے چھوڑا لیے گئے ہیں اسی لیے یعنی کچھ میں نے کافی جیسے میں نے اس سنا ہوا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو پرانے اہل نام ایک مقادسین ہیں وہ تو ہم سے زیادہ پاک اور زیادہ یعنی جیسے ابراہام کا ہم کہیں یا موسا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جی تخت کے آگے ہیں وہ تخت کے اوپر وہ ہیں یا وہ زیادہ پاک ہیں اس طرح سے میں نے کافی جیسے کہلیں سنا ہے لیکن یہ دیکھیں یہاں پہ واضح رسول جیسے کہلیں کہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیوں وہ کامل نہیں بن سکتے تھے کیوں وہ اس درجے تک نہیں اس رتبے تک پہن سکتے تھے کیونکہ ابھی تک خدا یسو مسیح کا لہو جو کفار جو نہیں دیا گیا تھا جو موت پہ فتح ہے وہ نہیں پائی گئی تھی اسی لیے اور بھی میں نے کافی جیسے کہلیں پاسٹرز کا سنا کہ اس کا ٹاپک تو تھوڑا آگے چل کی آئے گا لیکن میں تھوڑا سا شیئر کہتی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دھولن ہے جب زندہ اٹھا لی جائے کیونکہ دو گواہوں کی جب بات آتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ اور ہنوک ہو گا لیکن کچھ جیسے کہلیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ ایک تفاہ جب انسان پیدا ہوا ہے تو اس کو مرنا ضرور ہے تو اس لیے ہنوک اور جو ایلیا تھے وہ نہیں مرے تھے وہ زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے تھے تو اس لیے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دولن کے بارے میں بھی تو یہ لکھا ہے کہ زندہ آسمان پہ اٹھا لی جائے گی اس لیے موسی جو ہے کیونکہ موجزوں کا جو ذکر آتا ہے دو گواہوں کے تو وہ موسی ہو گا تو وہ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ جو دولن ہے اس نے بھی زندہ آسمان پہ اٹھا جانا ہے لیکن ہم دیکھ رہے اس آیت کے ذریعے ہمیں پتا چلتا کہ ابھی تک جب موسی تھا تو جو کفارہ ہے وہ موت پہ فتح جو نہیں پائی تھی جب خود ہم جان دی اور اب اس نے موت پہ فتح پائی تھی اس لیے موسی جو تھا وہ نہیں مرا تھا وہ زندہ آسمان پہ نہیں اٹھایا گیا تو اس لیے وہ جب اب ایلیا نے اور ہنوک نے آنا تو اس لیے اس طرح کچھ جو لوگ ہیں یا کچھ پاسٹر جو ہیں اس کی تشریح کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں موت پہ فتح جو تھی وہ خود ہم یسو مسی نے آ کے پائی تھی اس لیے اب جب اور ایک جگہ لکھا کہ موت تیرا ڈنگ کہا رہا کیوں کیونکہ خود ہم یسو مسی نے کیا کیا ہے فتح پالی ہوئی ہے موت پہ پالی اب اس کے پاس اختیار ہے اس کے پاس کنجیاں ہیں اس کے پاس چابیاں ہیں کیونکہ نے لے لیا ہوا ہے تو اس لیے اب جب خود ہم یسو مسی میں جو آ گئے ہیں جب خود ہم یسو مسی آئے گا تو دولند زندہ آسمان پہ اٹھا لی جائے گی لیکن جو پہلے تھے جن کے لیے کفارہ نہیں دیا گیا جن کے خود ہم یسو مسی کے خون میں نہیں چھپے ہوئے نہیں دھولے ہوئے ان پہ وہ جو اثر ہے وہ ابھی باقی ہے اور جیسے یوہنہ جو تھا جو بابتسمہ دینے والا وہ بھی کفارے سے پہلے خود ہم یسو مسی کے اس سے پہلے اس کی موت جتی ہوگی تھی اور اس نے کہلیں کہ خود ہم یسو مسی کو قبول نہیں کیا تھا تو اس لیے وہاں تک کہ یہ بات جو ہوتی ہے جنہوں نے ابھی تک خود ہم یسو مسی کو قبول نہیں کیا کیونکہ انہوں نے خود ہم یسو مسی کا جو کفارہ دیا اس میں شامل ہی نہیں ہوئے تو اس لیے یہ اس بات سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ خود ہم یسو مسی کے جو کون میں دولے ہوئے ہیں اس کے کفارے میں جو اس کو قبول کرتے ہیں ان کے لیے یہ جو یہ کہلیں کہ موت کا وہ ختم ہو گیا ہے کیونکہ اب مسی میں زندہ ہو گیا ہیں تو اس لیے یہ جو خود ہم سمسی میں جب ہم آ جاتے ہیں تو پیچھے جو ہے اس کا اثر جو ہے یا قید کیا ہوا اس کی قید سے ہم آزاد ہو جاتے ہیں قید سے رہائی پا جاتے ہم بس ایک حوالہ پڑھتے ہیں اور یہی عبرانیوں پانچ باب اور اس کی نو آیت اور باقی کا ہم آتی وہ سیدھ ہو کے انہ سب نا دی جڑے ادھے آگیا کر ہن صدہ دی گتی دا کارن ہویا ملک دی پدمی دی سر دان پردہ آجاج کر گیا آمین تو خدا یس مسی کے وسیلے سے اب ہم جو کامل ہیں وہ بن سکتے ہیں فرما برداری میں چلیں تو عبدی نجات جو ہمیں مل سکتی ہے لیکن ان کو جو نجات ہے پرانے اہد دامے کے مقدس ان کو نجات جو تھی وہ نہیں ملی تھی کیونکہ خدا یس مسی کا خون تب تک نہیں تھا یا کفارہ تب تک اب نہیں دیا گیا تھا اور کلسیوں دو باب اس کی پندرہ آئے تھے تھوڑی مشکل ہے لیکن اس نے حکومتہ تیارہ نو اپنے گلو لا کی اس دی دوارہ انہ نو پتے کر کھل 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 آش آمی آمی ہالیلوی یہ ہم نے اس کے پہ بات کی ہوئی ہے کہ ہمارے خلاف جو بھی یعنی ابلیس کے پلان تھے جو لکھا گیا پڑھا گیا تھا جو لانتیں تھی سلیب کے اوپر جڑ دی ہیں کیلوں سے جڑ دی ہیں اور یہ سارے ہم نے افسیوں کے خط میں دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت اور اختیار والے کون ہیں یعنی یہ جو ساری شیطان کی حکومتیں ہیں یا اختیار ہیں وہ خدا امی اس مسی نے کیا کیا کہ ان کا برملا تماشا بنا دیا اور فتح یابی حاصل تعلی تو یہ پرانے اہدنامے کے جو مقدسین تھے ان کے پاس یہ جو شرف حاصل نہیں تھا لیکن جو نئے اہدنامے کے مقدسین ہیں جو خدا امی اس مسی پہ ایمان لاتے ہیں ان کے پاس یہ ہے تو اس لئے وہ اس تخت تک جو ان کی رسائی ہے یا تخت تک وہ پہنچ سکتے ہیں لیکن جو پرانے اہدنامے کے مقدسین ہیں وہ بروں اور اس کے قربانی سے جیسے کہلیں خون سے دھولے ہوئے ہیں اس لئے وہ کامل جو تھے وہ دل کا ان کا خطنا یا دل ان کا تبدیل یا پرانی انسانیہ جو تھی ان کی تبدیل نہیں ہوتی تھی وہ پرفیکٹ نہیں بن سکتے تھے لیکن خدا یس مسی میں جب ہم آ جاتے ہیں تو اس کی قربانی ایسی پاک ہے کامل ہے پوری ہے پوری پوری تو اس کے وسیلہ سے اب ہم جو نئی اہدنامے کے جو فضل کے دور کے مسیحی ہیں وہ کامل بن سکتے ہیں وہ ان میں یہ جو صفتیں جن کے پارے میں ہم نے کل بات کی وہ ساری صفتیں ہمارے اندر آ سکتی ہیں اسی لئے بہت سارے جو میں کہوں گی کہ خدا کے خادم پاسٹر یا جو تشریح کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس طرح سے کامل نہیں بن سکتے یعنی ان کا خیال ہے لیکن یہ دیکھیں ہم نے خود بڑی ثبوت کے طور پر کہ خدا کی قربانی کے وسیلہ سے اب ہم کامل بن سکتے ہیں لیکن پرانے اہد نامے خدا کے لوگ تھے مقدس لوگ وہ اس طرح سے کامل جو تھے پرفیکٹ یا خدا کی وہ کامل مرضی کو پورا نہیں کر سکتے تھے لیکن اب ہم مسیحی وہ خدا مسیحی کے وسیلہ سے کامل جو ہیں یا یہ ساری صفتیں ہمارے اندر کام جو ہیں وہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم تک تک پہن سکیں تو باقی کہ ہم اسی پہ تھوڑی سی اور بات کریں گے تو کل بات کریں گے خدا اندھ آپ سب کو اور مجھے بھی فضل دے ایک تو عمل کرنے کی اور دوسرا اس کلام کو سمجھنے کی مجھے پتا ہے تھوڑا سا مشکل ہے یا تھوڑا سا شاید تو لیکن خدا اندھ ہمیں فضل دے گا خدا اندھ جو ہے خدا اندھ کا پاک روح ہمارے ساتھ ہے وہ ہم سب کو اس کو سمجھنے میں اور اس پہ عمل کرنے کا جو فضل ہے وہ سمجھ ہے عقل جو ہے وہ ہمیں دے کا تو گاڈ بلایس سو بیک ٹو سنیا باقی ہم کل اسی پہ بات کریں گے پریز تالور گاڈ بلایس بھابی جی خدا آپ کو بڑی بلک کردے آج کی کلام بہت خوبصور کلام خدا نے ہماری زمجی میر خدا شکر کرتے اپ میں جو لاس پریئر میں پریز مان کسی کو کو ریکویسٹ ہے تو سونیا کو بتاتے اور سونیا میرے بڑے بھائی ہیں پرید بی ان کا نام ہے ان کا پی پی آئی ہے اور شگر بھی آئی ہے اس کے لیے پریر کرنیے ٹھیک میرے بیٹے کے لیے پریر کرنیے راہون کے لیے اسے کرونا موسیقی جلوس ray اللہ لہلویہ اللہ لہلویہ اللہ لہل اللہ اللہ praise allah praise allah praise allah hallelujah 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 praise allah praise allah hallelujah 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 اللہ 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 اللہ